اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آٹوکیڈ میں پراپرٹی کیا ہوتی ہے اور اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے اس کے بارے میں بڈیٹیل سے بتاؤں گا پراپرٹی کیا ہوتی ہے کوئی بھی اوبجیکٹ ہے کوئی بھی لائن ہے کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل اس کو کہتے ہیں پراپرٹی کیا ہے پراپرٹی کی کمانڈ ہے کنٹرول ون یعنی جے آپ کنٹرول ون کریں گی تو آپ کے پاس اس طرح پینل اپن ہو جائے گا کنٹرول ون سے کلوز ہو جائے گا کنٹرول ون سے دوبارہ اپن ہو جائے گا تو ابھی آپ نے کوئی اوبجیکٹ کو سیلاکٹ نہیں کیا تو وہ یہ بیسیک جو جرنل ہے وہ اس کی پراپرٹی آ رہی ہے جب آپ اس سیلیٹ کریں گے کسی اوبجیکٹ کو اس کے بعد بڑا سکیپ کیا ہے میں نے اس کی پراپرٹی دھا رہا ہے اب میں حیش پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر ایش آگیا اس کی پراپٹی دکھا رہا ہے اس کا کروں گا کلیک تو یہ اوپر سرکل آگیا اس کی پراپٹی بتائے گا اگر میں کوئی اور اپڈیٹ کو کرتا ہوں تو اس اپڈیٹ کے ریفرنس بلوک آئے اس کی یہ ڈیٹیل شو کر رہا ہے تو اس سے کیا کر سکتے ہیں فرض کریں آپ آپ کے پاس یہ ریکٹینگولر ہے یا آپ نے یہ روم کے اندر ریکٹینگولر بنا لیں ر ای سی انٹر تو میں نے یہاں ایک ریکٹینگولر بنا لی اس کے اندر اس روم کی یہ والی تو یہ ریکٹینگولر جو میں نے اس کے اندر بنائی ہے یہ ریڈ کلر کی اس کو میں سیلیٹ کرتا ہوں تو یہ اس مانڈری لائن کے بارے میں ڈیٹیل بتائے گا پراپٹی میں کیا کہہ رہا ہے وہ ہم اس میں بتا رہا ہے کہ آپ کے جو یہ جب اس کو سیلیٹ کیا اس میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ 44 فیٹ یہ لیندھ ہے اس کی اور اس پورے کا ایریا بتائے اس نے کہ آپ کا ایریا وارپٹی اس کا ایریا ہے اور اس کی لائن کی ڈیٹیل اس کا کلر لائن تکنیس آپ کچھ اس کی چیز بارے بتا رہا ہے تو یہ اس کی پراپٹی بتائے گا اسی طرح اگر آپ سیلیٹ کرتے ہیں سرکل کو جن pear کی بڈی lime وس tusk بتا رہا ہے اس کی پوزیشن بتا رہا ہے اس کی سیلیٹ کلیہ کرتا ہوں تو یہ اس کی بے گر میں چینج کرنا چاہ رہا ہوں پراپٹی سے اس کو چینج کر سکتے اس کو سیلیٹ کیا میں نے یہاں سے کلک یہ ہے میں نے تو کوئی بھی کلر اس کو میں دے سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ اندر ہے چاہیے اس کا سکیل ہے اس کو میں فرض کریں یہاں سے کر دیتا ہوں 300 تو آپ دیکھیں گے یہ بڑی ہوگی 350 تو یہ بڑی ہوگی اگر اس کو چھوٹا کرنا چاہ رہا ہوں اس کو میں 100 کر دیا تو یہ چینج ہوگی اس کا سٹائل چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ بھی یہاں سے چینج کر سکتا ہوں یہاں کلک کروں گا تو دوسری ٹائپ کا اس کے اندر ونڈو آجے گی تو یہاں سے اس کا پیٹرن چینج کرنا میں نے کچھ بھی یہ دیکھے چینج ہو گیا اس کی سکیل کو یہ رکام کر دیتا ہوں جس طرح آپ اس کے اندر کوئی بھی چیز ہے پراپٹی کا موڈیفائی کر سکتی اس کا یہ پیدا تس کمپوننٹ کو سیلیٹ کریں گے اور اسے موڈیفکیشن کر دیں گے ایک چیز تو یہ ہے دوسری چیز ہے اگر کمپوننٹ میرے پاس بنے ہوئے ہیں پر اس کر یہ میں نے بنایا ہوا ڈبل بیڈ ہے جو میں نے اپورٹ کی ایڈیوی بیس میں کلک کرتا ہوں جس کی پراپٹی شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر پوزیشن شو ہو رہی ہے کہ اگر اس کو ادھر ادھر موڈ کرنا آپ نے جیسے یہ نائنٹی ایٹ فوٹ ادھر موڈ کرنا تو اس کو میں ہنڈر فٹ کر دیتا ہوں فرض کریں ہنڈر فٹ یہ دیکھیں ادھر کو موڈ ہو گیا اگر اس کو میں سکیل کرنا چینج یہ اس کی ہے x y z یعنی x y اور z height تو یہ 2 ہے اس کو میں اگر کرتا ہوں 3 میٹر کا یہ دیکھیں 3 میٹر کا ہو گیا اگر میں اس کو کرتا ہوں 2 میٹر کا 2 میٹر کا ہو گیا اگر اس کی ورث میں بڑھانا چاہ رہا ہوں یہاں سے ورث گئی اس کی 2 میٹر کر دی یہ 2 میٹر ہو گیا تو اس کا کوئی بھی ری سائز اس کو کر سکتے اس کو سیلیٹ کرنا ضروری ہے جیسے کہ دیکھیں یہ بیڈ ہے اس کو میں نے سیلیٹ کیا اس کی پرا پئرٹی آگ گا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لمبائی میں چھوٹا ہے یہ اس کو بڑا کارنا ڈبل بنانا تو میں اس کی ایکس وائے جو ایکسس ہے اس پہ جا کر اس کو ڈبل کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سری بان اس پہ جا کر دیتا ہوں تو یہ ٹھو ہو گیا اور اسی سائز چینج کرنا چاہ رہوں تو اس کو میں بان پرنٹ بھر دیتا ہوں بان پرنٹ بھر دیتا ہوں تو یہ اس سائز پہ بھی بن goes اسی طرح یہ ٹیبل ہے پراپٹی آگئی اس کو میں چینج کرنا چاہا ہوں یہاں سے ڈبل ڈبل ہوگا اس کو دو کرتا ہوں ڈبل ہوگا یعنی کہ اس کے آپ یہاں سے ریسکل کر سکتے ہیں اس کی پراپٹی چینج کر سکتے ہیں یا اگر فرسکر آپ کے پاس یہ لائن لگی ہوئی ہے اس کو آپ تین کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سلیٹ کے میں نے یہاں سے کس کر دوسرا کر دیتا ہوں یہ تو اس کو میں اس کے بعد کیا کروں گا اس کو سلیٹ کر کے یہاں دیکھیں گلوبل ویرتے ہے اس کو میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں یہ دیکھیں موٹی لائن ہوگا شو کر آگئے آپ کو یا اس کی الیویشن چیک کرنا ہے جو بھی پراپیٹی چینج کرنے لیکن آپ نے اس کو سلیٹ کریں گے پھر اس کی پراپیٹی آگے جب تک کسی اپ جیٹ کو سلیکٹ نہیں کریں گے اس کی پراپیٹ یا اس کی detail نہیں ہے گی اسے یہ کار کو سلیٹ کیا ہے اس کی ڈیٹیل آگئی ہے یہ اس سے یہ ہیچ میں لگی ہوئی ہے اس کو سیلٹ کرتا ہوں تو یہاں اس کی ہیچ آ جائے گی یہ گراس کی اس کو میں یہاں سے بیس کی جگہ چلیس کر دیتا ہوں یا اور بڑا ہو جائے گا یہاں سے میں ٹین کر دیتا ہوں چھوٹا ہو جائے گا جسی طرح جس اوبجیٹ کو سیلٹ کریں گے یہاں اس کی پراپٹی آئی گی اس پراپٹی سے موڈیفکیشن ایڈجیسٹمنٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں یا فرض کریں یہ دیمینشن لگی ہوئی یہاں سے منage لے لئے پرست کریں یہاں سے میعے دیمینشن لے تو ہو چیز یہاں سے جیدتر تک یہاں تک کیا میں میرے دیمینشن لے لئے اس پریاپٹی اس پریکھری کرتا ہوں اس dive propertی آئی گی یہاں قام 42 کے ساتھ ٹھولٹی لیس ہے کہ اس کو چینج کرنا چاہا ہوں اور پیٹر لگو سکتا ہوں بی اے سی کے بعد čی کو ص مت نہیں ٹا یہ دیکھیں یہاں پر چینج ہو گیا جسے ڈیمینشن پہلے تھی لیکن ڈیمینشن میں نے یہ 55 اس کو سلٹ کی اس کی ڈیمینشن آگئی ڈیمینشن کلر چینج کر سکتے ہیں کچھ بھی کرا سکتے ہیں آورائٹ کر سکتے ہیں اس کو یہ کر سکتے ہیں فرنٹ فرنٹ سائٹ فرض کریں تو میں اس کو کلے کے یہاں لکھا گیا اس کو تھوڑا بڑا کرنا ہے یہ لکھا ہوا جیسے یہ چھوٹا آرہ پڑھنے میں اس میں سلٹ کروں گا لازم سلٹ کیا جس کی ٹیک سائٹ آگئی اس کو میں نے یہاں سے ٹو کر دیا یہ چھوٹا ہو گیا یہاں اس میں ٹونٹی فور انچ کر دیتا ہوں یہ بڑا ہو جائے گا ادھر ٹونٹی فور انچ اسی طرح کچھ بھی چینج کرنا پراپٹی میں جا کے جس جس کی بھی پراپٹی ہو گئی اس کو آپ کینج کر سکتے ہیں جیسے رائٹنگ ہے جیسے یہ رائٹنگ لکھی ہوئی ہے یہاں پر اسے میں کلے کرتا ہوں یہاں رائٹنگ آگئی اس میں بڑا چھوٹا کرنا ہے یا اس کی ہائٹ ہے بارہ انچ ہے اس کو میں کار دیتا ہوں تین تو یہ اور بڑے ہو جائے گی دیکھیں جس میں ڈبل کلک کر کے اس کے اندر میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں ایک سوائز ایٹ جو بھی چاہیے مجھے تو فرس کریں اس کے میں لکھ دیتا ہوں روڈ لکھتا ہوں آر او اے ڈی روڈ تو یہ روڈ لکھتا ہوں میں نے یہاں پر اس کو کلک کروں گا اس کی پراپٹی ہے جیس کی پوزیشن سٹائل کلر جس طرح پراپٹی کا یہ فیدہ ہوتا ہے آپ کسی بھی سنگل اپ جیٹ کو سلیٹ کریں اور یہاں پراپٹی سے کلر چینج کر لیں اس کی دیمینشن چینج کر لیں اگر لائن ہے تو اس کے لائن کو موٹا کر دیں جیسے یہ دیمینشن اندر ہے ہائٹنگ کی ہے اس کو میں اندر سلیٹ کرتا ہوں یہاں جا کر اس کی ہائٹنگ کی کوئی بھی اس میں کلر چینج کرنا ہے یہاں میں نے سلیٹ کیا اور یہاں جائے کر میں نے کلر چینج کر دی یہ سارا کلر چینج ہوگئے تو پراپٹی کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے اب بہت ساری تھی سپیشلی جب انیوینشن لگی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ نے کچھ پلاس مائنس لکھنا ہے یہ روم فگر میں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو پراپٹی کے بارے میں سمجھ آگئے ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی موڈیفکیشن کرنے کے لیے بہت اہم کمانڈ ہوتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ